اسلام علیکم میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹار اسٹیم ایڈیوکیشنل چینل دوستو آج ہم بات کریں گے مسلم سائنٹس کے سنہرے طور کی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم سائنٹس نے سائنس کے میدان میں کیا کیا کارنامیں انجام دیئے دوستو اب میں آپ کو مسلمانوں کے سنہری دور کے بارے میں بتاؤں گا جو تقریباً پانچ سو سال رہا یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم سائنٹس دنیا پر راج کر رہے تھے اور ان کی کتابی یورپ کی ایورسٹری میں پڑھا ہی جاتی تھی آج ہم بات کریں ابن حیثم جن کا پورا نام ابو علی علی حسن ابن حسن ابن حیثم ہے جنہیں ہم فادراؤ اپلکس کرتے ہیں اور ان کا تعلق اراغ کے شیر بسرا سے تھا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد علم کا مقص تھا ابن حیثم کی سب سے عظم ایجاد میں سے ایک ایجاد پین ہول کیمرہ ہے جو اب موڈرن کیمرے میں تبدیل ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ رہے ہیں یہ ایمیج پین ہول کیمرے کے ایمیج کو دکھا رہا ہے قدیم یونانی سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں لیزر کی طرح شعائیں خارج کر دی ہیں جس کے باعث ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات غلط تھی تاہم جس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ روشنی آنکھوں سے نکل دی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے وہ تصویر صدی اس وی کے مسلمان سائنسدان ابن حیثم تھے اس تجاربے کو دیکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے پین ہول کیمرہ ایجاد کیا